یعنی کہ اگر کوئی بندہ بجلی کی مین تاروں کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا کے آگے ہوگی تو اس کا سیکشن ہے سیکشن فور سکسٹی ٹو سب سیکشن اچ یہ سیکشن ابدا ہے کہ اگر کوئی بندہ بجلی کی مین تاروں کے ساتھ ٹیمپرنگ کرے اور پکڑا جائے تو اس کی سزا ہوگی تین سال تک بامشکت قید سیمبل نہیں ریگورس امپریزرمنٹ تین سال بامشکت تک قید یا دس لاکھ روپے جو روانہ یا پھر دونوں یہ دلت کی مرضی ہے کہ آپ کو سزا دے گی اگر کوئی پکڑا جائے پھر اس کے بعد آگے سب سیکشن آتا ہے فور سکسٹی ٹو سب سیکشن جے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی دومیسٹک کنزیومر یعنی کہ عام بندے جو گرے ہم لوگ ہوتے ہیں جسنا اگر وہ بجلی کے میٹر کے ساتھ مین لائنوں کے ساتھ نہیں میٹر کے ساتھ اگر ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں یا کنڈا ڈالنے ہی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو اس کی سزا کیا ہوگی اس کی سزا ہے دو سال تک قید سیمپل قید ہوگی یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں عدالت کی مرضی ہے اگر ثابت ہو جائے آپ پہ جنو تو پھر اس کے بعد اگلا سب سیکشن آتا ہے فور سکسٹی ٹو سب سیکشن کے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی کمرشل کنزیومر یعنی فیکٹری مالکان اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اگر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کی سزا ہے تین سال تک قید سادی قید اس ساتھ میں ساٹھ لاکھ روپے تک جرمانہ کمرشل لوگ